عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ عنوں کیا تھا ٹھائی کیتہا ٹھائی Bare lorsquن سی کو ایک ہم ہے ڈسکتش دے ہهم کہ سی تیجنی ہے بتائت سالکا さہ کیا جگن جماعت جائیں جب یہ ختم کریں گے تو ساتھ دوسرا سٹارٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس لئے ہم نے ہر جو لیٹر ہے وہ اپنا جو ہے ہم نے تیسری لائن سے سٹارٹ کرنا ہے اور وہیں پہ انڈ کرنا ہے یہ دو چیزیں ہم نے کل ڈسکس کی تھی اس کے ساتھ ہم نے ایک دو جو سب سے آسان لیٹر ہے وہ ہم نے لکھنے سیکھے تھے کون کون سا تھا یہ آئی تھا دوسرا تیسری لائن سے سٹارٹ کیا اوپر تک گئے پھر واپس آ کے تو تیسری لائن پر چھوڑ دیا تو یہ کیا بن گیا تھا آئی اسی طرح ہم نے اس کو جب بڑا کر لیا اس کو ایسے ہی بڑا کر لیا ایسے تو یہ کیا بن گیا ٹی بن گیا یہ دو لیٹر جو ہمارے کلیر ہو گئے یہ پھر یہاں سے دیکھیں تیسری لائن سے ہم نے سٹارٹ کیا اوپر گئے دوسری تک واپس آئے اور ایسے بڑا سیمپل سا یہ سب سے آسان لیٹر ہے جو ہم پہلا سکھیں گے اور اس کے ساتھ ہی اسی کو بڑا کر دے اوپر یہ اوپر چلے گئے واپس آ کے ادھر ہی ہم نے تیسری لائن پر چھوڑا تو یہ ٹی بن گیا ٹھیک ہے یہ ہی تھے ہمارے دو پہلے لیٹر جو ہم نے انگلیش جائننگ رائٹنگ کے سٹارٹ میں سیکھے ٹھیک ہے آج ہم اس سے تھوڑا آگے چلتے ہیں بلکل اسی کی ہیلپ سے جو پہلا لیٹر ہم نے لکھا ہے ہم اسی کی ہیلپ سے ایک تیسرا لیٹر آج بتائیں گے دوسرا تو ہم نے منا لیا تھا نا یہ آج ہم تیسرا لیٹر بتائیں گے یہ دیکھیں یہاں سے ہم چلے یہ اوپر گئے پہلے ہم نے کیا کیا تھا واپس آگے تھے ٹھیک ہے آج ہم واپس نہیں آئے گئے یہاں سے اس کو ایسے گھمائیں گے اور یہ ادھر چھوڑ دیا کیا بنا یہ ای بن گیا ٹھیک ہے یہ یہاں سے پھر سے دیکھیں جیسے ہم نے آئی لکھا اوپر گئے وہاں سے ہم نے گھوم کے ایسے کر دیا تو یہ ای بن گیا ٹھیک ہے تیسری لائن سے ہی سٹارٹ کر رہے ہیں تیسری پہ ہی یہ پھر سے دیکھیں ذرا یہ ہم نے سب سے پہلا لیٹر ایزی جو تھا وہ سکھا تھا آئی آئی سے ہم نے اس کو بڑا کر کے ایسے ٹی بنا لیا اب اسی آئی سے ہم ہم نے اس کو یہاں سے واپس نہیں آئے گھم آ کے یہاں بھی ہتم کیا تو ٹی بن گیا اب کوئی بتائے گا ای سے آگے کونسا لفظ بنانا چاہیے ٹھیک ہے جیسے ہم نے آئی کو بڑا کیا تو ٹی بن گیا ہاں تو ایسے ہی ہم ای کو جب بڑا کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا ہم ای کتنی لائنوں میں ڈس درمیان والی دو لائنوں میں اور ال کتنی لائنوں میں ہے ٹی کونسی نیچے والی یا درمیان والی اوپر والی تین لائنوں میں ہے ٹھیک ہے یہ اسی طرح پھر سے یہ دیکھے ذرا اس کو ہم تھوڑا سا سا پریکٹس کریں گے یہ ہم نے سب سے پہلا بنایا آئی آئی سے ہم نے پھر بنا لیا ای یہ آئی جی کو ہم نے بڑا کر دیا تو یہ بن گیا ٹی اور جب ای کو بڑا کر دیا ہم نے تو یہ بن گیا ایل اور اس چیز کا بہت ضروری خیال رکھ رہا ہے پھر سے میں آج آپ کو یہ روائز کروا رہا ہوں یہ تین سٹائل ہے ہم نے کوئی ایک سٹائل لینا ہے ادروائز ہماری لکھائی خوبصورت نہیں ہو سکتی ٹھیک ہے جی آپ صحیح لکھ تو لیں گے لیکن وہ خوبصورت نہیں ہوگی سمجھ لگی کل ہم نے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے لیکچر میں کہ جیسے یہ دیکھیں ہم ادھر لکھتے ہیں دو لفظ لکھتے ہیں ایک دو لفظ لکھیں گے اور ان کو ایک جو ہے ایک ہم مکس سٹائل میں لکھیں گے اور ایک کو ایک سٹائل میں لکھیں گے ٹھیک ہے تو آپ خود دیکھئے گا پہلے ہم لکھیں گے مکس سٹائل میں ٹھیک ہے جی یہ بیوٹیفول ٹھیک ہے جی یہ ہم نے مکس سٹائل میں لکھ لیا یہ ہم نے بیک سٹائل میں لیا یہ ہم نے اٹائلیک میں لیا یہ رومن میں اور یہ بھی بیک سٹائل میں ٹھیک ہے یہ تین مکس ہو گئے اب ہم اس کو ایک ہی سٹائل میں لکھیں گے ٹھیک ہے جی ہم یہ دیکھیں اس میں کوئی فرق ہے تو یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی ایک چیز کو اس کے صحیح طریقے سے صحیح سٹائل سے لکھیں گے تو وہ چیز پیاری لگے گی خوبصورت لگے گی ٹھیک ہے کالبی میں نے آپ کو بتائی تھی ایک بات کہ جب سٹوڈنٹس آگے کلاسوں میں اگلی کلاسوں میں چلے جاتے ہیں تو جنہوں نے جائننگ رائٹنگ شروع سے نہیں کی ہوتی وہ وہاں جا کے ان کی رائٹنگ کی سپیڈ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ سارے کوئیسٹن بھی اٹیمپٹ نہیں کر سکتے وہ بڑے بچے کہتے ہیں جی کہ ٹائم بڑا کام تھا ٹھیک ہے حالانکہ ٹائم نہیں ہوتا کام ٹائم پورا ہوتا ہے لیکن آپ کی لکھنے کی سپیڈ کام تھی اس وجہ سے آپ پیچھے رہ گئے ٹھیک ہے یا پھر کچھ کہتے ہیں جی کہ ہم نے سارے کوئیسٹن جو ہیں ٹیمپٹ کی ہیں وہ لکھا بھی بڑا صحیح ہے مارے نمبر کیوں کام آئے ہیں تو وہ بھی میں نے آپ کو ریزن بتائی تھی کہ ان کی رائٹنگ صحیح نہیں ہوتے اگر رائٹنگ صحیح ہوگی تو وہ کبھی بھی جو ہے نمبر کام نہیں آئیں گے کیونکہ جب رائٹنگ صحیح نہیں آپ دیکھیں نا کوئی بندہ ہے وہ پانچزار کا سوٹ لیتا ہے دوزار پیان اس کی سلائی دیتا ہے وہ اچھی سلائی بھی مہنگا سوٹ ہے خوبصورت کپڑا ہے لیکن اس کو اس طریق نہ کریں تو وہ پینا ہوا اچھا لگے گا سیم یہی چیز ہے آپ کے الفاظ سارے کمپلیٹ آپ کو آتا بھی ہے لیکن آپ نے اس کو لکھا صحیح نہیں جس کی وجہ سے آپ کو نمبر کام مل رہے ہیں کیونکہ جو پہلا جس بندے نے آپ کا پیپر پکڑا اور اس کو دیکھا وہیں سے وہ آپ کے بارے میں جو ہے نیکٹیو ہو گیا وہ کتنی گندی لکھائی ہے ٹھیک ہے اور اگر اچھی ہوگی تو تھوڑی بہت کمی بیشی بھی ہوگی چونکہ وہ آپ کے بارے میں پازیٹیو ہو چکا ہے اس لیے اب وہ آپ کا کوشش کرے گا کہ آپ کا نمبر کم نہ ہو چونکہ اس کے اندر ہے کہ ہم دردی پیدا ہو چکی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے ہم نے اپنی لکھائی کی طرف پوری توجہ دینی ہے اور اس کو صحیح طریقے سے جائننگ رائٹنگ یہ ہے بس رائٹنگ جب آپ کہیں کہ تو that means جائننگ رائٹنگ کوئی دوسری رائٹنگ نہیں ہے وہ جو ایسے کر کے لکھتے ہیں یہ کچھ ایسے something this is a typing ٹھیک ہے یہ یہ جو ہے یہ typing ہے دوسرا یہ ڈی ایسے یہ typing میں آتا ہے جائننگ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ایک سے دوسرے کو دوسرے سے تیسرے کو تیسرے سے چوتھے کو جوڑتے جائیں ٹھیک ہے جب آپ ایک ایک لیٹر لکھیں گے تو آپ کا ٹائن بھی زیادہ لگے گا اور پھر اس کی جائننگ بھی نہیں بنتی so رائٹنگ is only جائننگ رائٹنگ ٹھیک ہے جی یاد رکھیں گے اس بات کو جیسے ہم نے یہ لکھنا اس سے آسان یہ یہ تو ہر ایک لفظ دوسرے لفظ سے نکل رہا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم نے پڑھا ای اور ای لائنوں میں درمیان والی اسی دو لائنوں میں آئی کو جب ہم یہاں تک گئے تو یہ ای بن گیا ٹھیک ہے اب آئی کو ہم بڑھا کرتے ہیں تو یہ کیا بن گیا تھا ٹی بن گیا تھا تو جب ہم ای کو بڑھا کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا یہ ایل بن جائے گا تو یہ بات آپ نے بڑی ضرور یاد رکھ رہی ہے کہ ہم نے تیسری لائن سے ہی start کرنا اور تیسری پہ end کرنا ہے کیونکہ ہم دوسرا لکھیں گے لیٹر مارا لکھا جائے گا تیسرا لکھیں گے لکھا جائے گا چوتھا لکھیں گے لکھا جائے گا یہ دیکھ رہے ہیں تو اس لیے ہم نے جس لائن سے start کرنا ہے اسی لائن پہ ختم کرنا ہے آپ میں سے کسی نے کچھ پوچھنا ہے تو سکتے پوچھے نا پوچھنا تو چاہیے سب صحیح اکی ہے جی بیٹا yes so this is the point یہ بڑا ضرور یہ دیکھیں انہوں اس کو کیسا بنائیں گے یہ جو end پہ ہے یہ بہت اچھا question ہوگی ہے اس کو ہم نے تھوڑا سا گلائی میں رکھنا ہے یہ ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہے ایسے یہ ایسے آنا چاہیے یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے ایسے نہیں مطلب وہ تو کچھ ایسے مجھے وہ کو جب شیپ صحیح نہیں ہوگی جب آپ فاسٹ رائٹنگ کریں گے تو پھر اس میں پرابلم آ سکتی ہے آج جتنی پریکٹس کر لیں گے اتنا ہی آپ اچھا اس کونے کو ہم نے ہلکی سی گلائی دینی ہے رونڈ کرنا ہے اوپر سے ٹھیک ہے اور کوئی جی اکسہ آپ پیٹا مجھے آپ کا نام بھول جاتا ہے منال آپ نے کچھ پوچھ نہیں چلو بھر ٹھیک ہے جی کل آج ہمارا دوسرا لیکچر تھا ٹھیک ہے کل ہم انشاءاللہ پر اس سے آگے چلیں گے اور وہ بھی آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے جی اللہ حافظ ٹھیک ٹھیک ٹھیک